اسلام علیکم کون صاحب اور کان سے بات کر رہے ہیں ملات کے کیا معنی ہے کیونکہ اس میں علماء میں قلافات پہ جاتے ہیں کہ ملات کرنا چاہیز ہے کی نہیں ہے اس سے کیا معنی ہے اور اس کو کس طریقے سے کرنا چاہیز ہے ماشاءاللہ پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی اس مہینے میں اس ولادت کا تذکرہ کر رہے ہیں اور آپ کی ولادت اور بے سج جو ہے اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت اور دولت ہے کیونکہ آپ کے صدقے سے ساری کائنات کو کائنات ہونا ملا کیونکہ کائنات کا وجود آپ کے صدقے سے ہے اور کائنات کی ساری نعمتیں آپ کے لیے پیدا کی گئیں یہ تو آپ کو تو وہ شان دی سارے نبی آپ کی نبوت پر ایمان لائے خود آپ نے فرمایا آنا نبی الانبیاء میں تو نبیوں کا بھی نبی ہوں نبی سارے میرے آپ پر ایمان لائے اس وقت آل عمران میں اللہ نے اس بات کو بیان کر دیا کہ سارے نبی بھی جو وہ ایمان لائے اللہ کی اس نبی کے ہاتھ پر سارے نبیوں نے آپ پر نسل کا عبادہ کیا تو چونکہ وہ اس مہینے میں پیدا ہوئے ہیں تو یہ ولادت کی خوشی منانا آپ کی بے ساری خوشی منانا یہ تو محبت ہی محبت ہے اس کے بارے مجھے تو حیرانی ہوتی ہے لوگ سوال کیوں کرتے ہیں کہ یہ ملاد منانا جائز ہے کے نجائز ہے اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا دنیا میں آنا جب وہ ہمیں پسند نہیں آیا نعوذ باللہ یہ ہم اس کی خوشی نہیں منانا چاہتے ہیں جبکہ خود قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے تمہیں اسلام کا فضل دیا اور نبی کی ذات کی رحمت دیئے تو نبی کی ذات یہ بطور رحمت کو تمہیں دے دیئے تو اس پہ خوشی مناؤ خوش ہو جاؤ کہ نبی کو اللہ نے برحمت بنا کے تمہیں دے دیا تو صورت اعزاب میں تو اس پہ خوش ہونے کا حکم دیا جا رہے ایمان والوں کو کہ آپ خوش ہو جائیں کہ نبی ملے آپ کو تو آپ محرانی ہے کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ خوشی منائیں کہ نہیں خوش ہونے کی بات ہے بھئی وہ الگ بات ہے کہ وہ خوشی چیزیں ہیں وہ خوشی منانے میں آپ فرد نبی چھوڑ بیٹھیں وہ خوشی منانے میں آپ کوئی گناہ کر بیٹھیں وہ خوشی منانے میں کوئی دوسری آپ اسراف کر بیٹھیں تو وہ خوشی چیزیں ہیں آپ اس کی رسے اصل عبادت کو کیوں مورد اعزام ٹھہراتے ہیں اصل عبادت تو ملاد مصطفیٰ منانا یہ تو لذتی لذت ہے یہ عاشقوں کا وطیرہ ہے باقی آپ خوشی چیزیں بیان کرتے ہیں جنوس نکالا زور کی نماز نہیں پڑی انہوں نے اثر کی نماز نہیں پڑی ایسے جنوس کیا کیا فیدہ وہ تو ہم بھی کہتے ہیں کوئی فیدہ نہیں مطلب ان کو نماز پڑھنی چاہیے تو نماز نہ پڑھنے کو آپ ادھر لے لیتے ہیں کہ ملاد ہی جہز نہیں ہوا ملاد ہی گوہ ہے کہ نوزباللہ حرام ہو گیا یہ تو وہی بات ہوگی آپ سارے عمرودوں کو حرام کہہ رہے ہیں عمرود حرام ہے یہ عمرود حلال ہے کیڑے والا عمرود حرام ہے جس عمرود میں کیڑے پڑھ جائیں آپ اس کو کہتے ہیں یار پھینکو یہ نہیں کھانے کا یہ فتوہ نہیں دیتے کہ عمرود ہی حرام ہے تو جس ملاد مصطفیٰ میں بیدت شرک کے کیڑے پڑھ جائیں اس کو آپ کہیں گے یار یہ صحیح نہیں بیدت شرک کو نکالو باقی یہ عبادت تو عظیم عبادت ہے بلکہ صلات و سلام تو اللہ تبارک و تعالی اللہ کے فرشتے آپ کے نبی کے اوپر بھیجتے ہیں تو یہ اتنی لذیذ اور اتنی عظیم عبادت ہے اس کے بارے میں آپ پریشان ہوتے رہتے ہیں اور پھر یہ کہ اس کے لئے صلات و سلام کے احترام میں اگر کھڑے بھی ہو گئے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے آپ صلات و سلام کی عبادت کے احترام میں اگر کھڑے ہو گئے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ مدینہ جا کے کھڑے ہو کے صلات و سلام نہیں پڑھتے وہاں کھڑے ہو کے صلی اللہ علیہ السلام پڑھتے ہیں یا آپ نماز کے اندر اتا آیات کے اندر صلی اللہ علیہ السلام بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو کیا مطلب ہے آپ بیٹھ کے پڑھیں کے کھڑے ہو کے پڑھیں تو اللہ نے کہا جیسے چاہے پڑھیں جس کے جیسے منمرزی آئے کیونکہ کھڑے ہو کر بھی صحیح ہے بیٹھ کے بھی صحیح ہے اگر کھڑے ہی ضروری ہوتا تو بھی نماز میں بیٹھ کے کیوں پڑھتے ہیں سلام بھی اور صلاح بھی دونوں بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور اگر جو ہے بیٹھ کر ہی پڑھنا ضروری ہوتا تو مدینے میں جا کے کھڑے ہو کے کیوں پڑھتے ہیں تو مال ہوگا کہ کھڑے بیٹھے سے اس کا تعلق نہیں یہ آپ کی عاشقانہ کیفیت سے تعلق ہے آپ کا جی چاہ رہا ہے میں کھڑے ہو کے جھوم جھوم کے پڑھوں تو عاشق اس طرح بھی پڑھتے ہیں آپ کا جی چاہ رہا ہے بیٹھ کے میں یا لیٹ کے تڑپ تڑپ کے پڑھوں تو لیٹ کے تڑپ کے پڑھیں یہ تو وہی بات ہے نا کہ وہ عشقی کی چوڑ تو پڑھتی ہے دلوں پہ یکسا عشقی کی چوڑ تو پڑھتی ہے دلوں پہ یکسا ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے ہر آدمی اپنا پر انداز عشق ہے کسی کے عشق پر آپ کو جہے انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں کہ یہ عاشق رسول نہیں ہے خدا نہ خواہد حفاظ کے رسول ہے ہم عاشق رسول ہیں تو عشقہ دعویٰ اپنے لئے خواہد کر لینا آپ یہ ایسے فتوے لگا کے کم نہ کریں اگر مراد مصطفیٰ آپ نہیں بنانا چاہتے آپ اس کو بدل کے شرک کے فتوے نہ لگائیں آپ نہ کریں آپ کے توفیق پہ ہے لیکن اللہ نے جن کو توفیق دے رکھی ہے وہ جی ہے وہ بدل شرک سے بچ کے کر رہے ہیں تو ان کو آپ قبول کریں سبحان اللہ سبحان اللہ